الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شائر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محمود الحسن ہے کراچی سے ان کا سوال ہے حضرت جی کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت و عقیدت ہے ان کی عظیم و شان قربانی یقیناً بے مثال ہے اور میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انہیں خراج تحسین بھی ایسا پیش کروں کہ اس کی مثال ملنا بھی محالو آپ اس سلسلے میں میری کیا رہنمائی فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله وصحبی اجماعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا جو قاض ہے سبحان اللہ اس کو سپورٹ کرے بے شک امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس بات پہ قربانی دی دیکھیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت تاریخ کا ایک عجوبہ ہے اور میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کس حوصلے سے اور کیسے یہ کر دیا کوئی شک نہیں شہید انبیاء بھی ہوتے رہے ہیں بلکل صحیح قوموں نے نبیوں کو قتل کیا ہے لیکن وہ کافر قومیں تھیں صحیح یہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ کوئی ایمان لے آیا ہو اور پھر اس نے اپنے نبی کو شہید کر دیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یہ لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ اسلام کے دعوے دار بھی تھے صحیح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سے آدمی کو لوگ پیر سمجھ لیتے ہیں وہ بلکل عام آدمی ہوتا ہے ستیسا شخص ہوتا ہے لیکن اس کے بچوں سے اس طرح تو نہیں کر سکتے ان کے بھی پاؤند ہوتے ہیں عقیدت سے اس کے جانوروں تک اعترام کرتے ہیں سواری کی گھوڑی کا اس کے پاس اگر گاڑی ہے تو اسے پونچ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے تو انہوں نے نبی تسلیم کر کے خانواد نبی کے ساتھ کونسا ظلم کیا بات کیا تھی یزید بھی مسلمان تو تھا کسی نے اس پر کفر کا فتوہ نہیں ندایا صحیح بات یہ تھی کہ جب اسے خلافت ملی تو اس کا کردار اس پائے کا نہیں تھا کہ وہ امیر اور مومنین کہلاتا بلکل ٹھیک اب آگے جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے بے شمار گناہوں کی لسٹ گنوائی ہے لیکن جو درمیان میں رہنے والے موتدل لوگ مغرق ہیں یہ بات ان کے پاس بھی ہے کہ اس کا کردار صحیح نہیں تھا صحیح صحیح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اسرار نہیں تھا کہ حکومت مجھے دے دو ٹھیک ہے بات یہ تھی کہ بندہ باشرہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا سر بڑا ہو سر بڑا ہو بلکل ٹھیک برائیت تو چھوٹی سی بات بلکل صحیح اب یہاں دو راستے بن جاتے ہیں ایک راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلیم نے تعلیم فرمایا کونوں بالصالخین نیک لوگوں کا ساتھ دو اچھے لوگوں کا ساتھ دو صحیح دوسرا راستہ وہ تھا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے فائدہ حاصل کرنا ہے خواہ کیسی بھی ہو کیسے بھی ہو بلکل ٹھیک ہے وہ لوگ خوش آمدی بن کر حکومت کو چمٹے رہتے ہیں یہ تو آج کل بھی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ چنا جو نبی کریم صلیم نے فرمایا اور اس کی اتنی قیمت چکائی اللہ اکبر میں کئی دفعہ یہ سوچتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا تو ہوگا کہ یہ جو بچے بیبیاں لوگ میرے ساتھ ہیں یہ چند افراد یہ بھی اللہ کی امانت ہیں نبی کریم صلیم کے اتباہ کرنے والے ہیں تو اگر قیامت کو رسول اللہ صلیم نے پوچھ لیا کہ یہ میرا زارہ خانوادہ تم نے زباہ کرا لیا تو جواب کیا ہوگا یہی ہوگا نا کہ حضور کے ارشاد پر قربان کر دیا بلکل ٹھیک اب اگر آپ حضرت حسین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جرت سے زیادہ اتباع شریعت کریں سبان اللہ اللہ کی شریعت کے آکام کو مان کر دکھائیں کہ جس قاض پہ حضرت حسین تھے میں اس پہ لٹا ہوں سبان اللہ اب یہ پٹاکے چلانا اور شور شرابہ کرنا اور غدلیں پڑنا یہ کوئی خراج تحسین نہیں ہے خراج تحسین یہ ہے کہ جس قاض پہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس قاض کو آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے راستے تو دو ہو گئے نا جی حسینیت اور یزیدیت ملکل صحیح بات اگر آپ عملا سپورٹ یزیدیت کو کر رہے ہیں اور شور شرابہ ڈھول ڈمک کے بجا کر تحسین حضرت حسین کی کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات بلکل ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے شاید اس کا جواب آئی ہے فراز حسین ہے گجرہ والا سے واقعہ کربلا ایک عظیم ثانیہ ہے لیکن چونکہ یہ ثانیہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اس لئے یقیناً اس میں پوری امت مسلمہ کے لئے کوئی درس ضرور ہوگا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دے سے بلکل یہ بات تو آگئی اس جواب میں کہ زندگی کا کچھ بھی ماں باپ بچے بیوی بہن بھائی گھر بار مال جان کچھ بھی جاتا ہے جانے دیجئے دامن رسالت پناہی کو مت چھوٹے بلکل صحیح بات شریعت سے نہ ہٹیں یہ چیزہ سب فانی انہوں نے چلی جانا ہے صحیح بات ہے میرے پاس اگرے دن ایک مسئلہ آیا ابا جی نے مکان بنایا تھا تو اب بچے اسے بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں کس کی اس طرح کی بات تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے نے ساری زندگی لگا کر ایک مکان بنایا ساری زندگی کا حاصل نہ اس نے کوئی زمینیں خریدی نہ جائدادیں بنائی نہ اتنے ہی وچت کر سکا کہ اس نے ایک مکان بنا لیا بلکل ٹھیک ہے اب اولاد جو تھی وہ کوئی کہیں اسلام آباد سیٹل ہو گئے کوئی کہیں اور سیٹل ہو گئے کوئی باہر چلا گیا مکان لاہور میں کھڑا ہے اب جن کی خاطر بنایا تھا وہ سوچنے ہیں یار اسے بیچیں اس اینٹویارے کو اور اس کے پیسے لیں ایسے یہ ایسے یہ جنہی بنایا بڑھاپے میں جا کے بنا چند روز رہنے کے بعد فوت ہو گئے اب وہ بیچا جا رہا ہے اینٹ اینٹ اور گارا گارا کر کے پیسے تقسیم کی تو کیا حاصل ہوگا ساری زندگی تو اسے جب چھوٹی جانا ہے تو دنیا کے لالت کے لیے ہم دامان رسالت کو کیوں چھوڑے ملکل ٹھیک بات ہے یہی ہے اور کتنی خوبصورت مثال ہیں پوری محنت کر کے پوری زندگی گزار کے انسان کیا کرتا ہے کہ ایک گھر بناتا ہے اور چند دن رہنا بھی اس میں نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے میرے ایک عزیز ہیں پچھلی دنوں ان کی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ ابو جی لاہور ہیں ہم پلی ہیں تو وہ بڑے بیمار ہیں اور کمزور ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا مکان بیچ دیں اور یہاں انہیں کو ریاش لے دیں اور ہم ان کی دیکھ بارک میں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ ہے تمہارا تمہارے باپ نے بڑی اچھی سربس کی بہت اچھے آفیش ہر تھے بینکنگ کے بندے تھے اور ہائر رینگ پہ لیکن وہاں اچھا آدمی تھا اس نے ساری عمر تنخواہ پہ گزاری اور ساری زندگی کا حاصل اس کا ایک مکان ہے اب وہ بیمار ہے پھر کر چل پھر نہیں سکتا ویل چیئر پہ تو میں نے کہا اسے اس گھر میں مرنے تو دو اللہ اکبر اتنی اتنا رحم تو اس پہ کرو کہ اس میں اسے مرنے نہیں دو پھر بیش لینا اللہ اکبر تو یہ ریالیٹی ہے یہ ہے حقیقت اگر یہ قربان ہو جائے دین کے لیے حضور کے اتباع کے لیے حق کے لیے تو یہ تو بڑی سعادت ہے تو بے قیمت سے چیز بے قیمت سے چیز صحیح بار اس کی کوئی ویلیو نہیں کوئی ویلیو نہیں حضور جی اگلہ سوال شامل کرتے ہیں محمد خان حسنگودہ سے یہ کہتے ہیں کہ منازل سلوک سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے یا معرفت الہی سے منازل سلوک حاصل ہوتی ہے معرفت الہی بغیر منازل سلوک کے حاصل نہیں ہوتی معرفت الہی بغیر منازل سلوک کے حاصل نہیں ہوتی معرفت کے بیش شمار درجے ہیں ایک عام آدمی جو صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے ایک حد تک معرفت اسے بھی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریف بلکل ٹھیک اللہ کے رسول برحق ہیں صحیح اللہ کے سوا کوئی ماہو یہ بھی تمہار فتح ہے اور یہاں سے لے کر وہاں تک ہے جہاں حضور نے فرمایا انتا عبداللہک انکترہ ہو اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو سبحان اللہ لیکن یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے ملکل صحیح اب اس کے درمیان بے شمار مناظر ہیں سلوک کے مراقبات حاصل نہ ہوں تو معرفت ہوتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی جو سلوک سے ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے سلوک کی منازل جائیں ان سے جو معرفت نصیب ہوتی ہے وہ بغیر سلوک نہیں ہوتی ہے بلکل ٹھیک بات حضور جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین مہترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہئے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہئے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ بیل کرنا چاہئے تو ایمیل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions at almuster.tv آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجئے گا ہم اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بات پھر خوش آمدید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور راہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم چناب حضرت امیر محمد اکرام عبان صاحب حضرت جی اگلا سوال پریام میں شامل کرتے ہیں شانزہ ہیں اسلام آباد سے ان کا سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی سلاسل تصوف کی ضرورت باقی رہے گی مزید بڑھ جائے گی مزید بڑھ جائے گی یعنی آج کل تو عام مسلمان شیخ بنے ہوئے ہیں تو پھر جب ایک ایسی ہستی آ جائے گی جو نبی ہوگی سبحان اللہ تو برکات بہت زیادہ پڑھ جائے گی بلکل چھیک بات ہے یہ ضرورت تو بیٹے بالے غونے سے لے کر قبر میں جانے تک رہتی ہے کوئی اس کسی کو احساس ہو یا نہ ہو بلکل صحیح بلکل چھیک دو باتیں ہیں جی ایک ہے نجات کا ہو جانا صحیح بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے نجات کا ہو جانا تو من زخزخان نار و دخل الجنہ قد فاض قرآن کریم کہتے ہیں جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گئے وہ جیت گیا کامیاب ہو بہت بڑی بات ہے نجات ہو جانا بہت بڑی بات ہے لیکن نجات کے ساتھ رضا باری اور اللہ کا خوش ہونا ایک محبت کا تعلق ہو جانا صحیح وہ کوئی اور شئے ہے اللہ حکم ہے تو نجات تو ہر قلمہ گو کی ہو سکت کی ہے جسے اللہ چاہے بکش دے اس کی مرضی لیکن اللہ سے ایک عشق و محبت کا تعلق ہونا وہ ایک اور بات ہے اسی حوالے سے میرے پاس ایک سوال بھی موجود ہے حبیب اللہ لاہور سے ان کا سوال ہے یہی جیسا آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کتنا سامان چاہیے نجات کے لیے کہ قبر میں جا کے جاتے ہی چھٹکارہ مل جائے اور اس کی کم سے کم کتنا سامان چاہیے کہ بل آخر چھٹکارہ مل جائے گزارش ہے جی کہ ماف کرنا بخشنا یہ اللہ کریم کا کام ہے حساب لینے پہ آ جائے اللہ اکبر تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا خالی جو ہم بسارت استعمال کرتے ہیں ساری زندگی سمات استعمال کرتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں دماغ استعمال کرتے ہیں ہاتھ مہو استعمال کرتے ہیں کسی ایک چیز پہ آ جائے تو بندہ ساری زندگی جتنی عبادت کرتے ہیں اس کی قیمت نہیں چکا سکتا بے شک ماف تو اس نے اپنی مہربانی سے کر رہا عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اچھیا شانہ والے فضل کریں تھے بخشے جانا میں جائے گیا تو بات یہ ہے جی کہ بخشا جانا ایک بات ہے اور وہی بات کہ اس سے تعلق بنانا ایک اور بات ہے بلکل صحیح ہمیں کتنے لوگ دن بار ملتے ہیں کوئی ہمیں ضرر تو نہیں پہنچا تو صحیح ہے ہم بھی اتصایف ہیں وہ بھی محفوظ ہیں وہ بھی محفوظ ہیں لیکن کسی سے تعلق بنانا محبت پیار کا ہونا شفقت کا ہونا وہ ایک اور بات ہے وہ ایک اور اس کا ایک اپنا مزہ ہے وہ تو ہمیں ساری زندگی میں کوئی ملتا ہے صحیح بات ہے نجات ایک اور بات ہے جسے چاہے وہ بخش دے اس نے کہہ دیا کہ مشرق اور کافر کو نہیں بخش جائیں گا یہ فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ ہوگا کہ مشرق اور کافر کافر جو ہے یہ نہیں بخش جائیں گے یہ قرآن میں اس کا فیصلہ آگیا یہ تو قیامت کو نہیں ہے یہ تو آج اعدان ہوگا اس کے علاوہ کوئی کتنا گناہگار ہے وہ بخش دے تو گناہ اس کے کیاں میرا آپ کا قیامت پر بے شک تو بخش کو آپ محدود نہیں کر سکتے قید نہیں کر سکتے اس کی عطا ہے جب چاہے جسے چاہے اور یہ کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی عبادت کریں گے تو کام سے کام بخش سے سو جائیں گے یہ اس کی عطا ہے سبحان اللہ بات یہ ہے جی عبادت کے پیرامیٹر نہیں نہیں ہوتے اللہ حکس عبادت ایک رشتہ ہے اللہ سے اور وہ یقین پر منصر ہے بے شک کتنا آپ کو یقین حاصل ہے کتنی آپ پر ساتھ یہ اس کی مذہر ہے اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کی عظمت پر اعتماد بے شک بے شک بے شک حکومت کہہ دیتی ہے ایک آرڈر آ جاتا ہے ہم ہر ہیلہ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں نکل کر کے جھوٹ گول کر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ خانہ پورا کیا جائے سارا دن گزر جاتا ہے ہمیں ایک سجدہ نہیں دے نہیں دے دے اللہ اس کا مطلب ہے اس کا ہمیں مانتے ہیں یقین ہے اس کا یقین یقین نہیں ہے بلکل صحیح کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے بلکل صحیح بات یہ ہے کہ بندے کو اس کی عظمت پر یقین حصیب ہونا چاہیے آگے اس کے اپنے کہا آگے اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے باستے ہیں کوئی اسے محدود نہیں کر سکتا کوئی محدود نہیں کر سکتا امبرین التاف ہیں ڈی جی خان سے ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الوراء ہے پھر اسے زمین پہ کسی گھر کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ پہلے بھی کبھی سوال ہمارا تھا لیکن دوبارہ اس کو ضرورت وہ گھر اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا وہ گھر وہ نکتہ ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ابتدا ہوئی زمین کے این مرکز ہے وہیں سے زمین پھیلائی گئی اسے اللہ نے مرکز تجلیات بنا دیا کہ تمام مسلمان یک جان ہو کر سبحان اللہ مسلمانوں میں تفرق نہ ہو اب اگر بیت اللہ شریف نہ ہوتا تو یہاں ہم تین ہیں ایک شمال کو مو کر لیتا ایک جنوب کو کر لیتا ایک مشرق کو کر لیتا نماز تو سب کی ہو جاتی لیکن وہ اتحاد یگانگت یکس ہوئی چونکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ سارے مسلم ایک وجود ہے بلکل ٹھیک ہے کسی کو یعنی ہمارے وجود میں پاؤں کے انگلی کو تکلیف ہوتی ہے سارا وجود بے چین ہو جاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے سارا موں کو دلد پر دلد ہوتا ہے سارا اسی طرح کہیں عالم اسلام پر آنچائے سارے مسلمان بے قرار ہوئے بے شک سب متحد ہو کر رہے ہیں سب اللہ کی عظمت کے لیے کام کریں سب حق و انصاف کے لیے کام کریں کوئی تو نکتہ اتحاد ہونا چاہیے تو عملی زندگی میں ہمارے لیے نکتہ اتحاد ہے بیت اللہ سے اور نظریاتی زندگی میں نکتہ اتحاد ہے محمد الرسول اللہ عقیدے میں اتحاد کا سمبل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور عامال میں مرکزیت کا سمبل ہے آج بھی ساری دنیا کے مسلمان مہا جمع ہوتے ہیں سارے اپنے لباس اتار دیتے ہیں ایک لباس میں آ جاتے ہیں ایک کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ حکم تو یہ اسلامی اتحاد کی علامت علامت ہے بلکل چھیک ممتاز بیگم ہے شیخ اپرا سے حضرت جی میری بہن بہت زیادہ وظائف کرتی ہے تاکہ آپ نے پتیجے کے پاس ہونے کے لیے والدہ کے تاندرست ہونے کے لیے بھائی کی جواب کے لیے میں منع کروں تو احادیث کا حوالہ دینے بیٹھ جاتی ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان وظائف کی کیا حیثیت ہے اور انہیں پڑھنا کس حد تک مناسب ہے حدیث مبارکہ میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں بہت سی حدیثیں گھڑ گھڑ کے بنا لی گئی حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں تو بہترین حیات توقع اللہ ہے سبحان اللہ اللہ پر فروسہ بہترین وظیفہ دعا ہے جب وہ کوئی تکریف ہو اللہ سے گزارا شکریہ ہے یہ جو وظائف پڑھتے ہیں یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مجبور کر دیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو اللہ کو یہ کام کرنا ہی پڑھے گا یہ بنیادی غلط ہے بنیادی غلط ہے بنیادی غلط ہے وظائف پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں عام روزانہ یا سب سے اچھا وظیفہ اللہ کی کتاب ہے آپ قرآن پڑھ کے دعا مانگیں یا اللہ رحم فرما اب ہو سکتے کہ جو ہم دعا مانگ رہے وہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہو ساتھ یہ بھی کہیں کہ جو بہتر ہے وہ فرما میں کمزور ہوں جو میرے حق میں بہتر ہوں بے شک لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا حصول لوگوں کا مقصد حیات مدی اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے اور چھوڑ کے مر جاتے ہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں ابھی آپ نے جیسا کے وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ وہ پوری زندگی لگا دی اور ایک گھر بنایا اور وہ آپ بیچ رہے ہیں اس کے پچھلے بیچ رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو یہ آپ اندازہ کریں کہ کم اور کم عبادت یا وظیفہ تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ تو اللہ کی لیے کریں بے شک کم اور کم عبادت تو اللہ کی لیے ساری کوشش دنیا کے لیے سارے دن کی میند بھاگ دور دنیا کے لیے چند سجدے کی وہ بھی دنیا کے لیے وہ بھی دنیا کے لیے اس میں بھی وظائف آگا ہے کہ یہ پڑھو گی یہ پڑھو گی تو جاب مل جے گی یہ پڑھو گی تندرستی مل جے گی کہوں سا وظیفہ بندے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے بندہ جو فیصلہ کرے وہ اللہ کو ماننا پڑے اللہ حق پیس اللہ حق پیس فیصلے اس کے ہیں اس نے آپ کو دعا کی اجازت دی ہے یہ اس کے بڑا کرام ہے یہ اس کا احسان ہے آپ دعا کریں پھر وہ ایسا کریم ہے کہ آپ مانگ چھوڑی رہے وہ دے آپ کو خوبصورت سی چیز دیتا ہے کہ چھوڑی تو کاتے گی اللہ حق پیس ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے مزر ہوتی ہے وہ اس کو بدل دیتے ہیں اس کے بدل اچھی دیتے ہیں سبحان اللہ یہ وظیفوں کا کانسپٹ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مجبور ایسا ہی کرنا پڑے گا یہ غلب یہ حضرت جی کتنی احسان لفظوں میں آپ بتا دیتے ہیں اور کیوں نہیں لوگوں کو یہ سمجھ آتی اتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منور میاں یہ سمجھ بھی اللہ دیتے ہیں جس سے ناراض ہو اسے سمجھ نہیں آتی جس پر اس کا کرم ہو اسے سمجھ آتی ہے سبحان اللہ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین نے مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 033-4955-021 اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions addalmostner.tv آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی حوالے سے آپ اس پرگرام میں بھیج سکتے ہیں ہم آپ کا سوال اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پرگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں شبیر احمد ہے خانہ وال سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بہت اکثر دورانِ گفتگو یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے اس کے لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں لکھا محض اجتناب کرنے کو کہا ہے گے میں قرآن پاک کا علم نہیں رکھتا اسے میری بادبختی سمجھ لیجئے میں انہیں جواباً کیا کہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ شراب حرام ہے یہ گزارت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو حرام اور اجتناب کا فرق پتا رہی یہ بڑا عام سوال ہے اور یہ دلیل مرہوم جعوید اقبال صاحب دیا کرتے تھے جسٹس جعوید اقبال مرہوم کہ پرہید اجتناب پرہید ہے کہ پرہید نہیں بھی ہو سکتی یہ ان کی دلیل تھی میں نے ان کے موں سے سنی ہے بزارت یہ ہے کہ حرام کا مطلب ہے عربی میں منع ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منعبرا جا رہے تھے تو یہ سیونٹیز کے ابتدائی سال تھے اور آج کل کی طرح کے وسائل نہیں تھے تو راستے میں ہمیں مغرب ہو گئی ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بستی تھی ہم وہاں رکھے ایک مغرب نماز ادا کرنے پانی نہیں تھا تو ایک طرف ایک نل لگا ہوا تھا تو میں وہاں گیا میں حضور کرنا چاہتے ایک عرب آگیا حرام آزا کہ یہ حرام ہے یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے کوئی چھری حرام یا ناپاک نہیں تھا نہیں تھا بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب تھا کہ پانی لینے تھا میں نے کہا مویا معفل حرام پانی کبھی حرام نہیں ہوتا پانی اللہ کی نمت ہے اس سے کوئی نہیں رو مویا معفل حرام ٹھیک ہے تو وہ خاموش ہو گیا اس نے پھر مجھے نہیں روکا اس نے کہا حرام آزا کہ یہ پانی سے پانی لینے منع ہے ٹھیک ہے تو میں حضور کر رہا تھا میں نے کہا مویا معفل حرام پانی اللہ کی نمت ہے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا پانی اسے روکنا زیادتی ہے اس سے سمجھا سمجھے گا جن چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے کہا ہے کہ ان کا کھانا یا استعمال منع ہے جب شراب کی بات آئی تو فرمایا فج تانبو ہو اس سے دور بھاگو اللہ اکبر یہ نہیں کہ شراب پینا منع ہے شراب سے دور بھاگو اور امان نے اس کا معنی یہ لیا کہ شراب کے وسائل بھی حرام ہیں صحیح یعنی آپ شراب لے کر جاتے ہیں اپنی گاڑی میں قرائے پر وہ قرائے حرام ہیں حرام ہیں بلکل ٹھیک آپ اس غرض سے انگور اگاتے ہیں کہ شراب کے لئے بیچوں گا آپ کا باغ لگانا حرام ہے حرام ہے اللہ اکبر آپ شراب کے لئے انگور بیچتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں وہ حرام ہیں یعنی اجتناب کا معنی یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام حرام ہیں یہ تو اس سے بھی کئی آگے بعد آپ شراب خانے میں ملازمت کرتے ہیں پیتے نہیں ہیں آتنی لگاتے آپ کا دفتری کام ہے اتنی بوتلیں آئیں اتنی گئیں یہ ہوا وہ ہوا تنخواہ حرام ہے وہ بھی حرام ہے اللہ اکبر صحیح صحیح تو فج تنبو ہو اس سے دور بھاگو اجتناب ہوتا ہے کہ اس کے کسی حوالے سے بھی اس کے ساتھ دامن پر چھینٹ نہ آئے نہ آئے بلکل ٹھیک یعنی اس کے لئے آپ نے کہا آپ شراب کے لئے کسی کو ترغیب دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے صحیح آپ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ کہنا بھی حرام ہے اللہ اکبر کیونکہ فج تنبو ہو اس سے دور بھاگو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام ہے بلکل صحیح شراب حرام ہے اگر ہوتا قرآن میں تو پھر صرف شراب حرام ہوتی شراب کے لئے انگور بیچنا تو حرام نہ ہوتا نہیں ہوتا شراب کے لئے مزدوری کرنا تو حرام نہ ہوتا شراب کو اٹھا کر لے جانا تو حرام نہ ہوتا شراب بھر کر کسی کو دینا تو صرف شراب پینا حرام ہوتا اللہ نے کہا اس کے سارے وسائل بھی حرام ہیں اب یہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں جس میں آرام نہیں ہے بس وہی سمجھ کی اس تناب کو انہوں نے اپنے انداز سے اس کے معنی نکال لیا اور اپنے انداز سے دیرے جسٹس مرہوم اس کا معنی پرہیز کیا کرتے اس تناب کا معنی پرہیز کبھی نہیں بھی ہو سا دیکھیں یہ ان کی دلیل ہے اور ایک طبقے نے جو ان کی باتیں سنتا رہا ہے اخذ کر دی ہوگی بلکل ایسا ہوتا ہے کسی میں استعداد ہوتی ہے اور اب ان سے جا کر پوچھتا اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں شکا دے اللہ سب مسلمانوں کو معاف کرے مقرد کی دعا جائز نہیں مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ سب کو معاف فرمائے ہمارا انجام بھی بخیر کرے اور ہم پر رحم فرمائے لیکن قرآن کریم کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اور اتنے حساس موضوع کے اوپر کسی بھی شخص کو دیکھیں جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی آئے کریمہ مدینہ منبرہ میں نازل ہوئی اسلام کے آسام تدریجن آتے رہے بلکل ٹھیک کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے ہاں بڑا سشاک تھا مٹکے بھرے ہوئے تھے کچھ ایسے تھے جو شراب درامت کرتے تھے ان کے کافلے باہر سے آ رہے تھے اونٹوں پر مشکیزے لدے ہوئے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے استعمال کے تو جب یہ فج تنبوہ کا حکم ہوا تو اتنی شراب مدینہ منبرہ کی گلیوں میں ہر ایک نے چجار مٹکہ چاہ کر پھوڑ دیا باہر بہا دیا تو یہ ملتا ہے تفاصیر میں کہ چھ مہینے بعد تک کہ بھی جب بارش ہوتی تو زمین ابلنا شروع ہو جاتی اتنی شراب بھائی گی گرائی گی بلکل صحیح بلکل صحیح کہ چھ مہینے بعد تک بھی اگر بارش پڑتی تو زمین ابلنے لگتی اتنی شراب گرائی گی اور اگر استناب ان کے مانوں میں لیا جاتا جیسا کہ انہوں نے پریز کا لفظ استعمال کی پینہ حرام ہوتا تو بیج دیتے بیج دیتے نہیں پریز کی چھوڑے ہیں اگر پینہ حرام بھی سمجھ دیتے صحیح بات ہے تو بیج دیتے بیج دیتے اس پہ تو ان کے بڑے پیسے لگے ہوں گے بلکل صحیح بلکل صحیح حضرت جی اگلہ سوال شامل کرتے ہیں ختیجہ رئیس یہ لاہور سے رحمت سے کیا مراد ہے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ رحمت للعالمین کا کیا مطلب رحمت ایک بڑا وسیل لفظ ہے جو صرف اللہ کو سزا مار ہے صحیح یعنی بے پناہ نعمتیں دینا بے حساب صحیح کی اس کی رحمت اب رحمت کا حصول ذات باری سے اس میں کوئی تعلق چاہیے ہر وجود میں یہ استعداد نہیں کی براہ راست رحمت کو پال آپ جس سے کچھ لیتے ہیں اس سے کوئی رابطہ تو ہوتا ہے بلکل اللہ کہاں مخلوق کہاں اور رحمت کیسے پاس لے اللہ نے مخلوق میں ایک استی پیدا کی جو ساری مخلوق سے برتر و افضل و بالاتر اور اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بڑا سبحان اللہ وہ مخلوق ہے انسان ہے اس کا تعلق زمین سے بھی ہے سیاروں سے بھی ہے ستاروں سے بھی ہے مخلوق سے بھی ہے اس کا تعلق اللہ کریم سے بھی مکمل ہے اللہ یہ سبب بن گیا رحمت باری کا مخلوق تک پہنچنے کا اب رحمت کے مختلف انداز ہیں صورت کو گرمی دی روشنی دی اور بے پناہ چیزیں دی ہوں گی آسمانوں کو اپنی وسط دی ان پر آبادیاں کی سیاروں کو اپنی حیثیت دی ستاروں کو اپنی دی زمین کو اپنی دی جانوروں کو درختوں کو پتوں کو ہر چیز کو اپنی انسان کو اپنی حیثیت لیکن ہے تو سارا اظہار رحمت اللہ اکبر اب اس کا جو وسیلہ بنیں گے یستی ورحمت اللہ 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 کے علاوہ جتنی مخلوق وہ آلمین میں آیا ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر آلمین سب کو محیط سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو سب کو رحمت تب ملنی تھی کہ ان کا کوئی رابطہ اللہ سب میں استعداد نہیں تھی کہ اللہ سے رابطہ کرتے اس کی ذات وراء وراء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں مخلوق کا مخلوق سے رابطہ آسان ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک آپ کا رابطہ مکمل ہے ذات باری کی حصول کا سبب بن اس پروگرام میں تو اتنی گنجائش ہے تو یہ سوال آپ کا کتاب لکھنے کا بے شک کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کا جواب ایک کتاب لکھ کے دیا جا سکتا کوئی شک نہیں اس میں آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے مصبع ملک ابو زبی سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کریم قلب سلیم میں رہتے ہیں کیا آپ اس آیہ کریمہ کی وضاحت فرمائیں گے سلیم کا مادہ جو ہے سلم سلم آتا ہے سلامتی کے معلوم اسی سے بنا ہے اسلام بھی اسلام کا مادہ بھی سلم ہے اسی سے اس کا مفہوم سلامتی سلامتی یہ نہیں ہوتی کہ تین کون سلامت ہیں ایک ٹوٹ گیا سلامتی یہ نہیں ہوتی ایک کرسی کے تین پائے ہیں اور ایک نہیں ہے سلامتی ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنی حیات میں مکمل سالم ہو ایک سیٹ فٹی ہوئی ہے تو وہ کرسی سالم تو نہیں آپ پیٹ سکتے ہیں ٹوٹی سیٹ پر بھی لیکن وہ سلامت تو نہیں ہے بالکل صحیح اب دل کی سلامتی کیا ہے دل کی سلامتی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اس میں کوئی خیال بھی نہ ہے اللہ حکر کوئی کیل نہ نکلے کوئی تار نہ ٹوٹے کوئی سیٹ نہ پھٹے کوئی ٹانک اس کا بیلنس خراب ہر طرح سے تو جب جہاں کچھ بھی نہ ہوگا وہاں تو اللہ ہی ہوگا بے شک اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا تو وہاں اللہ تو ہوگا بلکل صحیح بات اور اللہ ہی ہوگا حضرت جی بہت شکریہ وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے پرگیام 033-4955-021 اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almushar.tv آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں ارسال کریں ہمیں بھیجیے ہم آپ کا سوال اس پرگیام میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگیام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ